درود و سلام امید یہی دعا یہی ہمیشہ کی طرح یہی خواہش کہ میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے رہیں رب آپ کو آپ کے پیاروں کو سب کو آفیت سے رکھے خیر سے رکھے شاد رکھے عباد رکھے اور آپ سب کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو رب کا شکر ہے کہ یہ مبارک دن ہمیں نصیب ہوتا ہے اور یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ کرے کہ ہم حق بھی نباس سکے یہ جو خاص لمحے یہ جو خاص ساتھیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں ان میں ہم مغفرت کر سکیں وہ ندامت کا آنسو بہا سکیں جو بے شک بلکہ یقین ہے اگر وہ ندامت کے ساتھ بہایا جائے تو وہ ہماری مغفرت کا سبب بن سکے گا ہمیشہ کی طرح آج بھی جمعہ کی ایک خاص نشست آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اور یہی دعا کروں گی کہ اس محفل میں ایسی بات ہو کہ یہ محفل عبادت کی شکل اختیار کر جائے بارگاہِ الہی میں اس کی قبولیت ہو اور یہی قبولیت ہم سب کی بخشش کا سبب بن سکے آج کا موضوع بڑا منفرد ہے بڑا خاص ہے اور میرا کیا تمام دیکھنے والوں کا بڑا اس پہ انٹرسٹ ہوگا خواب سب کو آتے ہیں کچھ کو یاد رہ جاتے ہیں کچھ لوگ بھول جاتے ہیں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سونے ہی نہیں دیتے لیکن میں ان خوابوں کا ذکر کر رہی ہوں جو ہم سوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں خواب ہیں کیا کیوں آتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے ان کی تعبیر کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جو خواب دیکھتے ہیں ان کی الگ حیثیت ہوتی ہے کچھ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں جن کے خواب جو ہے وہ وہی کی حیثیت رکھتے تھے لیکن ہم جیسے لوگ جب خواب دیکھتے ہیں تو ان خوابوں میں کیا اشارے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں کیا خوابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے فیصلے لیے جا سکتے ہیں کیا ہمیں خوابوں سے تشبیح ملتی ہے یہ تمام تر چیزیں آج ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کیا حکم دیا گیا ہے یہ سب چیزیں ہوں گی آپ کی کالز بھی شامل ہوں گی آپ نمبر موجودہ سکرین پر آپ کال کر سکتے ہیں میرے مہمان بہت پیارے اور بہت خوبصورت لوگ جو جب بھی آتے ہیں بہت خوبصورت بہتر بات کرتے ہیں جو آپ کے دلوں تک پہنچتی ہے پہلی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ جب یہ پہلے بھی آئی تھی تو بہت سہر آسل گفتگو انہوں نے کی تھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ممتہ سے بھرپور چہرہ ہے اور اتنی شائستہ گفتگو فرماتی ہیں کہ ہر دل میں بستی ہیں اور ان کی بات ہر دل پر اثر کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے ان کی لہجے میں اور نرمی پیدا کرے ماشاءاللہ ہم آئے ساتھ موڈود ہیں ڈاکٹر سروت اسکری السلام علیکم کیسی ہیں آپ کو جمعہ مبارک خیر مبارک بہت بہت شکریہ آنے کے لیے آپ کے ہم منتظر رہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں آپ کی محبت ہے آپ بلاتے بھی ہیں اور بڑے خوبصورت موضوعات کا انتخاب بھی کرتے ہیں جس کے اوپر ایک اچھی گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے بلکل بے شک کوشش رہے گی آج بھی کچھ بہتر بات ہو سکے ایک اور بہت محترم شخصیت ہمیشہ آتے ہیں ہم سب کی تربیت فرما کے جاتے ہیں ہمیں ایساہت موجود ہیں مولانا عادل نجم حریم صاحب السلام علیکم مولانا صاحب کیسے ہیں مزاج آپ کے خیریت سے ہیں اچھا ویسے آپ لوگ دونوں سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی مجھے خواب آتے ہیں تو کچھ یاد رہ جاتے ہیں کچھ بھول جاتے ہیں آپ کو خواب یاد رہتے ہیں میں خواب بہت کم دیکھتی ہوں اور بہی آپ والی بات کہ جاگتی آکھوں کے خواب آر ہوا کرتے ہیں اور سوتے ہوئے خواب آر ہوا کرتے ہیں تو سوتے ہوئے جو خواب ہیں میں کم دیکھتی ہوں بہت کم دیکھتی ہوں یاد رہتے ہیں لیکن کچھ خواب ایسے ہیں جو مجھے یاد رہتے ہیں جیسے میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تھا کہ بہت زیادہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جیسے میں نے اپنے والدائن سے سنا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی جب تقسیم ہوئی تھی اور جب لوگ مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے تو اس وقت جو وہاں پر فسادات تھے تو کچھ ویسا میں نے منظر خواب میں دیکھا تو میں ظاہر ہے میں نے سباب کا صدقہ بھی نکالا اور اس کو اللہ کے امان میں دیا لیکن اسی سال 27 دسمبر جب میں نظیر بٹو کی شہادت ہوئی تو وہ تقریباً وہی حالات درپیش آئے میرا گھر مین نیپا چارنگی پر ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ٹیرس میں کھڑی ہوئی تھی اور مین نیپا چارنگی پر جب گاڑیوں کو جلایا جا رہا تھا اور موٹر سائیکلز کو جواگ لگ رہی تھی تو وہ شولے جو تھے وہ آسمان تک جا رہے تھے جیسے تو میں دور سے کیوں کہ دیکھ رہی تھی تو مجھے تقریباً وہ اپنا خواب جو تھا وہ نظر آ رہا تھا اپنی آنکھوں سے جاگتی بھی آنکھوں سے تو ایسے چند واقعات ہیں میری زندگی میں جن کو میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو حیرت کرتی ہوں تو آپ کہتی ہیں اچھا یہ تو میں دیکھ چکی ہوں یہ میں نے خواب میں دیکھا تھا اور یہ بالکل سچا خواب تھا اچھا ایک اور بھی چیز میں مولانا صاحب کی طرف آؤں گی اور میں ان سے پوچھوں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب ہم کسی سیچوئیشن میں ہوتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میں اس لمحے کو پہلے مطلب مجھے پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے یا آپ اس لمحے کو فیل کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ آپ اس شخص سے پہلی باہر ملے ہوتے ہیں اس محول میں پہلی باہر آئے ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کیا سکس سینس ہے کون سے حس کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات کی میں یہاں تصحیح کروں گا خواب دیکھے نہیں جاتے بلکہ خواب دکھائی جاتے ہیں آپ ارادہ کر کے سوئیں کہ مجھے خواب میں کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ ارادہ کرنا الگ ہوتا ہے اور چاہت کے ساتھ سونا کہ بھئی میں ایک مطلب یہ ہے کہ میں سونا میں مجھے سونا ہے اور سوتے وقت جو ہے میں اس چیز کا خواب دیکھ رہا ہوں یا دیکھوں گی خواب قدرتی طور پر رونما ہوتا ہے اچھا لیکن لیکن ملان صاحب ہر روز انسان ارادہ کر کے تو نہیں سوتا وہ تو خود آ جاتے خواب مختلف طرح کے جب آگے بات چلے گی میں آپ کو وضاحت کروں گا کہ کون سے ایسے خواب ہوتے ہیں جو واقعاتا جن کی تابیر وہ خواب تابیر کے لائک بھی ہوتے ہیں اور بعض وہ خواب ہوتے ہیں کہ تابیر کے لائک نہیں ہوتے بلکہ ہمارے ذہن میں جو چیز بس جاتی ہیں جو ان چیزوں کے بسنے کے طور پر ہمارے ذہن کے اندر جو نا وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہے جیسے کلبی طور پر اور کسی سے آپ کی محبت بہت جڑ جاتی ہے والدین سے جڑ جاتی ہے اللہ کرے ہم سب کے والدین زندہ رہیں سلامت رہے اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو فطری طور پر اولاد کا ماباب سے رشتہ ہوتا ہے اچھا اب وہ ایک ایسی سہر مطلب سہر میں انسان مقتلعہ ہوتا ہے اگر کسی کا والد کا انتقال ہو جائے والدہ کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کیفیت پر ڈوبا ہوتا ہے اور خیالات کا ایک تسلسل جو ہے وہ جیتے جاگتے چل رہا ہوتا ہے تو بار بار وہ خواب میں ایسا لگتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ دل بھی چاہتا ہے کہ بار بار خواب میں آئیں تو اب جن کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق جڑ جاتا ہے نا اور وہ خواب میں ہمارے آ رہے ہیں تو بساوقات وہ ہمارے ذہن میں محبتوں کو تو اشتعال ہوتا ہے محبتوں کی جو کیفیت ہوتی وہ بس کیا رہی ہوتی ہے کبھی وہ تعبیر کے لائق بھی ہوتی ہیں اور کبھی وہ تعبیر کے لائق بھی نہیں ہوتی ہے تو خواب جو نا یہ قدرتی طور پر آپ جب ارادہ بالکل نہ کریں اور پھر نہ چاہتی بھی اب اگر کسی جانب اشارہ کر دیا جائے تو وہ اصل چیز خواب کی ہوتی ہے اچھا یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خواب جو ہے کیونکہ جو ابھی مولانا صاحب بات کہہ رہے ہیں میں صرف اس لئے ذکر اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب اگر رات کو آپ دیر سے کھانا کھا کر سو جائیں تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ نے کھانا کھا ہے اور آپ سو گئے اس کی وجہ سے بھی آپ کو عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں اور آپ کو خواب آتے ہیں this is one of the reason جو سائنس دیتی ہے لیکن وقت کس وقت آپ نے خواب دیکھا اس کی بھی بڑی حیثیت ہے so ڈاکسر آپ آپ اس بات پر بلیف کرتی ہیں کہ جب خواب آئے اس کو سوچ کے آپ اس کو مطلب اثر لیں اپنی زندگی پر اس چیز کا یا آپ اگنور کرتی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بہت ساری چیزیں باتیں آپ کے زندگی میں شعوری طور پر ہوتی ہیں بہت ساری باتیں لا شعوری طور پر ہوتی ہیں تو اگر آپ شعوری طور پر آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ نے رات کو دیر سے کھانا کھایا دیر سے سوئے اس کے بعد اچھا جب آپ کی ویسے بھی زندگی اگر منظم نہیں ہوتی بے ترتیب ہوتی ہے تو آپ کو خواب پریشان نظر آتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ملتے جلتی ہیں الہام ہے وجدان ہے خواب ہے وہی ہے یہ تمام چیزیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں اس میں اگر خواب پریشان ہوتے ہیں تو اس کی جانب اتنا توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے صبح صادق کے جو دیکھے ہوئے خواب ہوتے ہیں یعنی فجر سے این نزدیک جو خواب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ عموماً خواب سچے ہوتے ہیں اور بلکل اسی طریقے سے اگر خواب نے آپ نے کسی محترم شخصیت کو دیکھا آپ نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا آپ نے آئیمائی معصومین کو دیکھا تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کے متعلق حتمن ہے کہ کبھی بھی شیطان کسی مقدس شخصیت کی رنگ میں نہیں آسکتا ہے تو لہذا اگر آپ نے کسی مقدس شخصیت کو دیکھا ہے تو یقیناً وہ خواب سچا ہوگا اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص واقعی کے جانب آپ کی نشاندہی کروائی جاتی ہے جیسے میں نے ابھی یہ خواب کا ذکر کیا تو کسی کو نہیں معلوم تھا میرے بھی تصور میں نہیں تھا لیکن یہ میں نے اسی سال میں تقریباً خواب دیکھا تھا چند مہینوں کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا اور اس وقت مجھے وہ خواب یاد آیا ہے کہ ہاں اس طریقے کا خواب میں نے دیکھا تھا اور یہ فسادات ہوتے ہوئے اس طریقے کے واقعات دیکھے تھے تو اس طریقے سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کہیں پر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ آپ نے دیکھی ہوئی میں اس لمحے کو پہلے جی چکا ہوں اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے تو آپ کا لا شعور بہت تیز ہوتا ہے آپ کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے جب آپ کی روحانیت تیز ہوتی ہے آپ کا لا شعور تیز ہوتا ہے تو آپ بہت سارے مقامات پر ایسے جاتے ہیں اور آپ کو محسوس ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ پہلے کبھی اس جگہ پر آ چکے ہیں یا پہلے آپ نے کبھی یہ مقام دیکھا ہوا ہے جبکہ آپ پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو یہ آپ کی چھٹی حص تیز ہے آپ کی روحانیت تیز ہے آپ کا اللہ سے تعلق بھی نزدیکی ہے آپ کا لا شعور اچھا ہے سٹرونگ ہے ترسلی یہ ساری چیزیں آپ کے لائف میں ہو رہی ہوتی ہیں اچھا جہاں تک وقت کی اہمیت ہے خوابوں کے حوالے سے وقت کو مولانا صاحب بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ صبح کا صبح صادق کا خواب جس طرح آپ نے کہا کہیں ہیں یا تحجد کے وقت کا خواب اکثر لوگ خواب دیکھ کے ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خواب جو نا ہر زمانے میں پرانے زمانے سے لے کر آج دور جدید تک لے لیں یہ انسان کی فطرت کا ایک بڑا دلچپس موضوع رہا ہے اور انسان جب خواب دیکھتا ہے تو وہ چاہتا بھی ہے کہ میں اس سے کوئی نہ کوئی معاملہ اخذ کروں بعض مذاہب میں تو خواب کو مذہبی ترجیحات حاصل ہیں کہ وہ اپنے مذاہب کے بہت سارے رسم و روا جو خواب پر ترتیب دیتے ہیں بس اوقات تو بعض مذاہب میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے موت کا اور ان کے شادی کا اور ان کے بچے کی ولادت کا اور بہت سارے رسم و رواج کا تعلق خواب پر ہی منصر کر دیا جاتا ہے خواب میں دکھائی دے گا تو ہی کریں گے ورنہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک شادی نہیں ہوگی خواب میں دکھائی دے گا تو وہ آ کے کوئی نیا کام کریں گے ورنہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں میں تھوڑی سی مثال بتاوں گا خواب کی حوالے سے بڑا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے ابن الزبیہین یعنی کہ آپ علیہ السلام کو دو زبیہوں کی نسبت سے جڑا جاتا ہے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرے آپ کے والد بگرامی حضرت عبداللہ آپ کے دادا نے ایک منت مانی تھی جب وہ بیمار ہوئے تھے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو میں اللہ کی رہم میں قربانی دوں گا حضرت عبداللہ ٹھیک ہو گئے قربانی دینا مطلب ان کے ذہن سے نکل گیا بیتاللہ کے مقام پر ویٹھے ہوئے تھے اور لیٹھے ہوئے تھے تو خواب میں بات الکہ ہوئی الہام ہوا کہ ہماری راہ میں قربانی دو پھر آپ کو خیال ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ کے ٹھیک ہونے پر قربانی کا وعدہ کیا تھا اب کیا کیا جائے پھر دب دوبارہ سوئے تو پھر اشارہ ملا کہ عبداللہ ہی کی قربانی دو تو پھر آپ کے دازل پریشان ہو گئے اور جب پریشان ہوئے تو اپنے رفاقہ کو جمع کیا کہا بھئی عبداللہ کی قربانی کا حکم آیا ہے اور تو آپ کے رفاقہ نے آپ کے عائزہ نے کہا کہ دیکھیں بھئی عبداللہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اگر آپ ان کو قتل کا مطلب یہ کہ ان کو قربان کرنے کا فیصلہ دیں گے تو یہ ہمارے قوائل کے اندر جنگ ہو جائے گی آپ ایسا کریں آپ ایک عورت آپ مدینہ جائے کرتے تھے کوئی کاہینہ عورت تھی اس سے مشاورت کرتے تھے آپ نے کہا ان کے پاس جائیں وہ جو مشورت ہے آپ کے خواب کے حوالے سے پھر فیصلہ کیجئے گا مدینہ تیبہ گئے کاہینہ عورت سے مشورت کی اس نے کہا ایسا کریں آپ کو جو خواب نظر آیا ہے کہ عبداللہ کو جو ہے آپ نے قربان کرنا ہے ایسا کریں آپ ان کی جگہ جو ہے ایک تیر لیں اور تیر پہ اونٹ کا نام لکھ دیں اور دوسرے تیر پہ عبداللہ کا نام لکھ دیں اور ان کو رکھ دیں پھر ان کے درمین قرآن دازی کریں اگر عبداللہ کا نام نکل آ جاتا ہے تو اونٹ کے نام کے تیر جو ہے ایک اور بڑھا دیں پھر آپ ان سب کے درمین قرآن دازی کریں پھر اگر جیسی عبداللہ کا نام آتا ہے پھر اونٹ کا ایک اور تیر بڑھا دیں اس طرح کرتے کرتے جب تک آپ کے ہاتھ میں اونٹ کا تیر نہ آئے اس وقت تک اونٹوں کی کونٹیٹیاں بڑھاتے جائیں کرتے کرتے حضرت عبداللہ کو یہ مشورہ بڑھا پسند آئے اور کرتے کرتے جب انہوں نے اس طرح کی قرآن دازی کرنا شروع کی تو 99 تیر اونٹوں کے نام کے ڈالے گئے یعنی کہ ہر تیر اٹھاتے تھے تو حضرت عبداللہ کا نام آتا ان کے نام کا ایک تیر بڑھا دیا جاتا پھر تیر ڈالتے تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آتا پھر تیر بڑھا دیتا اس طرح کرتے کرتے 99 تیر ہو گئے جب 100 تیر مکمل ہو گئے اس وقت پھر اونٹ کے نام کا تیر نکلا اور حضرت عبداللہ کے قربانی کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے تو یہ ایک بڑا دلچپس موضوع ہے خواب ہمارے نہیں بلکہ پچھلے زمانے کے اندر بھی ایسا رہا ہے اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا روز صبح جو ہے نا وہ بریکفرس ٹیبل پر ایک خواب تیار ہوتا ہے لوگ سننا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں اتنے خواب کہاں سے آ رہے ہوتے ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو ہی لائن پہ موجود جی کون ہے ہمارے ساتھ جی میں اذرا بات کر رہی ہوں کنازی سے جی آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں اللہ سے شکر دعا کی جی کیا کہنا چاہیں گی جی میں نے بچی نے صبح دیکھا خواب میں اچھا تھوڑا سا ہونچا بولیے آواز پڑھا دیجئے نا سٹوڈیو میں تاکہ ہم ان کو سن سکھ میری بچی نے دیکھا ہے صبح خواب میں کہ اس کے جسم پر پورے گھرے گھرے سے زخان میں بہت ساری چیٹی آئیں اور ہمارے در میں بہت ساری چیٹی آئیں ایک خواب میری بچی نے یہ دیکھا بڑی نہیں اور چھوٹی بچی نے میری یہ خواب دیکھا کہ مممہ مر گئی ہیں سپید کپن ہے ہم رو رہے ہیں تو مممہ چاہیے آپ بھی میرے ساتھ چلیں تو ایسے بہت سے خوابیں بچی دیکھیں چھکا لیئے سامنے اور تو بچی کو نظر نہیں آتی چھکا لیئے اس طرح سے دیکھتی ہے اچھا صحیح مجھے ذرا بتائیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بہت بہت شکریہ حضرہ بی بی آپ نے کال کی اچھا ایک بریک ہم لے لیتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ نے جو بھی خواب بتائے وہ ہم پہنچیں گے مولانا صاحب سے لیکن میں ایک اور بھی چیز پوچھوں گی کہ کیا خواب سب کو بتانے چاہیے اس پہ بھی بہت جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے کہ کس کو بتائیں خواب آپ سے کلام کی درخواست رہے گی اسی سے ہم بریک پر چلے جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو موضوع کو آگے پڑھائیں گے ختیجہ اشتیاک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں آپ کو والکم بھی کروں گی ہمیشہ جب بھی آتی ہے بہت خوب پڑتی ہے خواب کے حوالے سے ہم بات کریں آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں بریک سے پہلے خاتون تھی ہمارے ساتھ کالر موجود ازرا صاحبہ اور انہوں نے مولانا صاحب انہوں نے تین خواب بتائیں ہیں پہلا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے وہ چونٹیا نظر آتی ہیں کہ اس کے جسم پہ زخم ہو گئے ہیں اور چونٹیا چل رہی ہیں سو اس طرح کی زخم دیکھنا آئی اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھنا اس طرح کی خواب کی کیا تابیر ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم اطالع کرتے ہیں تو خواب کے معاملات یا اس کے حق میں اللہ تعالی نے قرآن قریب میں بیان فرمایا ہے حضرت ابراہیم کا خواب سورہ بکرم میں بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سورہ یوسف میں بیان کیا گیا تو یہ تو نبی ہیں اور حضرت انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ یقینی طور پر ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی جانب سے وحی کی ایک صورت ہوتی ہے بے شک اب رہی بات مومنین کی وہ الہام کی صورت ہوتی ہے اور اس میں قرآن کریم کا اگر آپ مطالع کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی جانب بھی ایک خواب ایک وحی کا تسلسل رکھا گیا تو اس میں علماء نے یہ اشارہ کیا کہ یہ خواب کی صورت میں الہام کیا گیا تھا یہ مومنین کے حوالے سے قرآن میں اشارہ ملتا ہے اور جو عام مسلمان ہیں عام لوگ ہیں ان کے حوالے سے قرآن میں ذکر ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید میں ڈالا گیا تھا تو عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا اور اس نے پھر تعبیر پوچھی تھے کہ بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے تو اس سے ہی پتہ لگا ہے کہ عام انسانوں کو بھی خواب نظر آتے ہیں اور وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمیں تعبیر بتائی جائے خواب کی تعبیر کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی تعلیم بڑی مشہور یہ ہے کہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے ایک یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ اچھے خواب وہ دکھائی جائیں گی نبوت کا دروازہ حضرت نے فرمایا بند ہو گیا لیکن مشاجرات کے دروازہ کھلا ہے حضرت صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہے مبشرات کا لفظہ تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا اچھے خواب کہ باب نبوت تو بند ہو گیا مگر نبوت کا چالیسہ حصہ اچھے خواب کانا ہے پھر اسی کے آگے حضرت نے آگے بھی اشارت فرمایا کہ جب تم اچھے خواب کو دیکھو تو تم لوگوں کو بتاؤ اور بعض روایتوں میں آیا ان کو بتاؤ جن سے تم محبت کرتے ہو لیکن اگر خواب میں ڈر کو دیکھو یا ایسے خواب دیکھو جس میں دھرائے جا رہا ہو تو حضرت نے فرمایا وہ من جانبی اللہ نہیں ہے بلکہ من الشیطان ہے وہ شیطان کی جانب سے ہیں تو ان کا تذکرہ نہیں کرنا ان کا تذکرہ نہیں کرنا بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تحمید اور تذکیر کیا جائے یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے صحیح اب جو میرے بہن نے خواب دیکھا اب دیکھیں اس میں جسم کے اندر پھوڑے نظر آنا چیٹیوں کا چلنا اسی بچی کا اپنی والدہ کا انتقال کر جانے کی صورت میں نظر آنا چپکلی کا دیکھنا دیکھیں یہ بچی جو اصل میں نظر آئی بھی ہے بس اوقات جب نظر لگتی ہے نا روحانی طور پر تو اس طرح کے معاملات میں بتفصیل نیند کی حوالے سے یا خواب کی حوالے سے مسلسل ڈرائے جاتا ہے تو روحانی علاج کروائے جائے اور بچی کو کوئی نظر اتارنے کا کوئی آپ قرآنی طریقہ بتا دیں اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے نظر کے حوالے سے میں نے بات کی ہے بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر سخت بھی ہوتی ہے وہ کاٹ کے ذریعے ہی جاتی ہے ٹھیک ہے اب کوئی ایسا آمر ہو دیکھیں میں آملین کی بات کروں یا آپ مشکل میں ڈال رہے ہیں آملین کی بات نہیں کر رہا میں کس نے کہنا چاہتا ہوں گھر لوگ گھر میں علاج کر لیں گھر کا علاج کہہ جب وہ بچے سونے لگے تو تین مرتبہ آیت القرصی پڑھے باب حضور سوئے اور اکیس مرتبہ یام و تکبیروں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں ٹھیک ہے وہ جب اس طرح کر کے سوئے کی نا انشاءاللہ اکتالیس دن وہ مسلسل یہ کام کریں تو انشاءاللہ نظر کا معاملہ خواب کا جو سلسلہ ہے جس میں ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا سربت آپ پہ یہ بتائیے کہ نظر کا معاملہ جس طرح ابھی مولانا صاحب نے بڑی اہم نقطے پہ بات کی کہ جس طرح اس بچے کو ترتیب سے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے اور نظر کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کیا اس میں جو ہے سجیسٹ کریں گے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو ختم کرنے کے لئے سورے فلق اور سورے ناس یاد اللہ تعالی کی طرف سے ہم کو وہ تحائف ملے ہیں جن کو اگر متواتر پڑھا جائے لگاتار پڑھا جائے بلکہ سورے فلق اور سورے ناس کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے کم از کم ایکیس مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم جادو سے حسد سے نظر ابت سے محفوظ رکھے گا آیت القرصی کا جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا آیت القرصی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے انامات میں سے ایک انام ہے اس کے علاوہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں جو کہ نظر ابت سے حفاظت کے لیے بہت زیادہ معمولاً لوگ پڑھا کرتے ہیں اس کے علاوہ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے معاملات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کیجئے ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دکھاوا اتنا زیادہ ہے تصمیل اتنا زیادہ ہے بلکہ میں تو حیران ہوتی ہوں فیس بک جب سے آیا ہے سامنے سوشل میڈیا جب سے سامنے آیا ہے آپ نے کہیں پر کافی بھی پیئے تو اس کے دو کپ کی تصویر کھیچی اور فیس بک کے اوپر اپ ڈیٹ کر دی آپ فرم دیکھنے گئے آپ نے پانچ ٹکٹ خریدے اس کی تصویر کھیچی اور فیس بک پر اپ ڈیٹ کر دی میں نے اپنے والدین سے یہ سیکھا کہ ہمارے والدین ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو اور یعنی اسلامی پوائنٹ آف یو سے لہدہ اگر رکھتے ہوئے اخلاقیات کی بات کی جائے انسانیت کی بات کی جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر سے اگر سالن کی خوشبو کی مہک اٹ رہی ہے تو آپ کو معلوم نہیں شاید پڑوس میں کوئی بھوکا بھی ہو تو میں آج کل کے ہمارے بچے جو کہ ایک آرڈر کرتے ہیں پیزا آ جاتا ہے ان کے لئے تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ میری امی جو تھی وہ ایک بڑے سے پتیلے میں سالن پکا لیا کرتی تھی پائے بنا لیا کرتی تھی گریوی والا سالن ہوتا تھا اور اس کو ایک پیالہ سب کے گھروں میں بھیجواتی تھی جب ہم آٹھ گھروں میں سالن بھیج لیتے تھے اس کے بعد ہم کو اپنے گھر میں کھانا کھانا ملتا تھا تو جب آپ کے یہ طریقے تھے تو آپ کی زندگی میں خیر و برکت بھی تھی آپ حسد سے محفوظ رہتے تھے نظرے بد سے محفوظ رہتے تھے ہمارے اب بہت ساری مرتبہ بچے نظرے بد کا شکار ہو جاتے ہیں تو میں تو بہت زیادہ اختلاف کرتی ہوں بچوں کی تصویریں کھیچی نو مولود نیو بورن بی بی اس کی تصویر کھیچی فیس بک پر ڈال دی یقین کیجئے کہ میں خود کبھی دیکھتے ہوں تو فوراں لیکن لوگ تو پہلے کہتے ہیں ہائے اچھا ایسے ہو گیا پہلے ہائے نکلتا ہے یہ لفظ جو ہائے ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ پہلے اگلا جملہ باز میں آئے گا پہلے آپ یہ بول دیں ماشاءاللہ کریں رشک ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے رب نے آپ کو اس کو اتنا دیا آپ کو یہ دیا آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے یہ الگ معاملات ہے لیکن یا تو جب ہائے لگتی ہے تو لوگ ختم ہو جاتے ہیں اچھا رشک جو ہے پہلی بات تو یہ کہ اپنی خوشیوں کو اپنے معاملات کو لوگوں کی نظروں سے کچھ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں کچھ چھپانے کی کوشش کریں اس لیے بھی کہ نہ جانے دوسرے کو وہ نعمت حاصل ہے یا نہیں اس لیے بھی کہ پروردگارِ عالم آپ کو حسد سے نظرِ بد سے محفوظ رکھے اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں چین سکون کو قائم رکھے اور یہ اس کی وجہ سے لوگ اتنے آرٹیفیشل ہو گئے ہیں کہ ہم نے نہ اپنے اوپر ایکسٹرا چیزیں بہت لاد لی ہیں اس کی وجہ سے ہم پھر ڈپریشن کا بشکار ہے ہمیں سو کال لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے کہ روز آپ کو سٹیٹس لگانا ہے یہ چیزیں سادگی سے ہم دور ہو گئے ہیں جس کے لیے سے زندگی بھی ہماری مشکل ہو گئے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قبرستان میں ایک تہائی افراد وہ متفون ہے جو کہ نظرِ بد کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے آپ نے صحابہ کرام سے رشاد فرمایا کہا کہ نظرِ بد وہ چیز ہے جو کہ ایک بڑے اوٹ کو ایک ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور ایک انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے صحابہ کرام نے عرص کی کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہا کہ یعنی ایک اوٹ تھا بہت بڑا کسی نے جاتے ہوئے کہہ دیا بھئی دیکھو کتنا اچھا اوٹ ان کے پاس ہے وہ بیمار ہوا اب اس سے پہلے کہ وہ مر جائے انہوں نے فٹا فٹ زبا کیا اور اس کو پکا لیا یعنی وہ بڑا کھڑاوا اوٹ جو تھا وہ دیکچی کے اندر پہنچ گیا اسی طریقے سے ایک انسان جو کس کے اندر بڑی خوبیاں تھیں بڑی وہ لوگوں کے اندر پاپولر تھا مقبول تھا لوگوں نے ذرا تعریف بھی کی اور وہ ہائے والے ہائے کلب تھا انسر پہلے آ جاتا ہے وہ انسان بیمار ہوا چٹ پر دنیا سے گزر گیا وہ قبر کے اندر پہنچ گیا ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم علیو علیکم السلام سلام جد میں مظفرگر سے راؤ کامران عرض کر رہا ہوں یہ میری بیوی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے یہ جو بھی خواب دیکھتی ہیں اس میں جو ہے نا یہ اس کو حقیقت کی طرف جو ہے وہ زیادہ محسوس کرتی ہے بھی یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے تو وہ اس کو حقیقت میں ظاہر کرتی ہے بھی یہ ایسا ہوگا یا ایسا ہو جائے گا اچھا وہیں بہت اندر میں خوف سا رہتا ہے اچھا سو اور خواب بھی ان کو اسی طرح کیا آتے ہوں گے جو ان کو خوف زیادہ کرتے ہوں گے بس وہ کسی بھی تائب پر خواب دیکھ لیتی ہیں بلکہ میں انہیں برید بھی کرتا ہوں کبھی خواب جو ہے مطلب آپ جو رات پر سوچ گا ہوگا آپ نے اسی قسم کا خواب آگیا ہوا لیکن یہ اس سے زیادہ خوف سدہ رہتی ہیں وہ جو بھی خواب دیکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو آن ائر سنوائیے مولانا صاحب سے بھی میں پوچھتی ہوں لوک صاحب اب بھی بتائیں گی کہ ان کے دل کو تسلی ہو سکے سکون مل سکے مولانا صاحب وہ تو سمجھتی ہیں جو میں نے دیکھا بس وہی ہو رہا ہے وہ پھر ایک انزائیٹی کریئٹ ہوتی ہوگی ان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری بہن جو پریشان ہیں ان کو یہ بات یاد رکھ لینے چاہیے کہ انسان جو عام انسان ہوتے ہیں ان کو جو خواب میں نظر آتا ہے وہ حقیقت کی صورت نہیں ڈھال پاتے ہمارے جو خواب ہیں وہ یقین کی کیفیت حاصل نہیں کرتے وہ شک کی بنیاد پر ہوتے ہیں وہ زن کی بنیاد پر ہوتے ہیں جس طرح آپ میڈیسن لیتے ہیں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں کہ جو میں نے سردرد کی دبائی کھائی ہے یہ مجھے حتمی طور پر ٹھیک کر دیگی آپ کا نظریہ کیا ہوتا ہے اللہ نے شفا لکھی ہے تو یہ ٹھیک کرے گی نہیں تو اسی کے دستے و قدرت میں ہے ایسے ہی خواب ہوتا ہے اگر رب کائنات نے ہمارے مقدر میں یا ہمارے معاملات میں کچھ ایسا لکھا ہے تو اسی ہی کی حکم سے ہوگا ہمارے خواب کا اس سے کوئی لینے دینا نہیں بے شک وہ خواب نظر آ چکا ہو لیکن ہوگا اسی کے حکم سے ہے اگر میری بہن اس طرح کی کیفیت میں شکار ہیں کہ ہم نے خواب دیکھ لیا اور مجھے اس طرح ہوگا یا ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس شک کو دور کر لیں ہمارا دکھائے گا خواب جو وہ یقین کی صورت اختیار نہیں کرتا ان کی ایک اچھا سا علاج یہ ہے کہ جب انسان وسوسو کے صورت پڑ جاتا ہے شکوک و شبہات اس کے دل میں جنب دینا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو باوضو رہے صحیح حد تلیمکان پاکی کی اختیار کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ باوضو اگر تمہیں بغیر وضو اگر تمہیں اے موسیٰ مسئیبت آ جاتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے تو اپنے اوپر مالا مت کرنا یعنی اگر آپ باوضو ہیں تو آپ کو کوئی مسئیبت یا آزمائش نہیں آئے گی اور آپ پیسے بھی آپ ہلکل کا محسوس کرتے ہیں جب آپ باوضو رہتے ہیں اور فطری طور پر بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں مطلب میں پاک ہوں تو اللہ تعالی مجھے چیز سے بچا کے رکھے گا اچھا ایک تو یہ دوسرا ہے کہ اگر میری بہن رات میں نکلنے کے عادی ہیں یعنی کہ رات میں زیادہ نکلنے کے عادی ہیں تو وہ رات میں باہر سے زیادہ نہ نکلیں گھر میں مطلب حد تل امکان کوشش کریں کہ ضرورت ہو تو رات میں باہر نکلیں اور باقی گھر میں رہیں تیسرا جو سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ستر مرتبہ ولا حولہ لا حولہ ایک الگ وظیفہ ہے ایک باؤ کے ساتھ آتا ہے ولا حولہ ستر مرتبہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اس کو پی بھی لیں اور اس کو اپنے اوپر تھوڑا چہرے پر یہ پورا پڑھنا ہے ولا حولہ ولا خواتہ اللہ بللہ علیہ وظیفہ جن میں ستر مرتبہ پڑھ کے وہ پانی پر دم کریں وہ تھوڑا چہرے پر اسے مانیں گی تو وہ انشاءاللہ وسوسی کے صورت انشاءاللہ اور میرے بھائی جو ہیں وہ بھی کافی پریشان ہے اپنی ویگم کی وجہ سے میں اس میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بھائی صاحب کے ٹیلی فون کال سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ صرف پریشان خواب دیکھتی ہیں کیونکہ خواب جب ہوتے ہیں اس لیے میں نے ان سے پوچھا تھا پریشان بھی آتے ہیں تو اگر صرف پریشان خواب آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شیطان کی جانب سے بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو جیسا کہ ملانا صاحب نے بتایا کہ باوضو رہنا باوضو رہنا جو ہے وہ انسان کو نظرِ بد سے بھی محفوظ رکھتا ہے حسد سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور پریشان کن خوابوں سے خیالات سبھی محفوظ رکھتا ہے اچھا کچھ اور بھی اس پہ بات کریں گے بریک کی طرف ہم جائیں گے خواب کے حوالے سے ہم بات کریں آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے خواب ہیں کیا ان کی حقیقت کیا ہے اچھا پا ویسے تو بھی مولانا صاحب نے اس بارے میں وضاحت بھی کر دی تھی لیکن یہ بھی بڑا کومن کہا جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے فرینڈز میں یا آپ کے سرکل میں ایسے جو آپ کو آپ ان کے پاس اپنے خواب لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بس ان کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے بتائے گا وہی چیز ہوگی تو آپ بچا کے رکھتے ہیں آپ کے پیٹ میں بٹر فلائز ہو رہی ہوتی ہیں کہ بس میں اس سے مل لوں تاکہ میں اس کو بتاؤں اور پھر وہ مجھے مشورہ دے گا اکثر لوگ خوابوں کی تعبیر میں آپ کو صدقے کا بتاتے ہیں جس طرح آپ بھی ذکر کر رہی تھی یا آپ کو کہتے ہیں کہ احتیاط کریں کچھ لوگ رنگوں کا بھی استعمال بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا دیکھا ہے تو آپ اس طرح کے رنگ پہن لیں یا پتھر پہن لیں خواب کی تعبیر کی صورت میں یہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے پہلے کالر شامل کر لیتی ہوں پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی میں میسیز آلم بول رہی ہوں جی تھوڑا سا لاؤٹ بولیے کیا کہنا چاہیں گی میں میسیز آلم بول رہی ہوں جی میسیز آلم کہیے جی میں نے خواب دیکھا تھا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ وہ جیسے اللہ نہ کرے ایکسپائر ہو گئی ہیں ان کے اوپر وائٹ چادر ہے اور ان کا ہاتھ ایسے باہر نکلا ہوا ہے تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو سویل بھی ہو گیا اس کا ہاتھ بہت زیادہ تو مطلب ہم تقریباً بیٹس سال سے ٹینشن میں ہی ہیں کریچز میں ہی ہیں تو اب بھی مطلب مجھے اس خواب کی طرح تعویر تعویر پتا چل جائے اور وہ جاپ بھی کرتی ہے لیکن اس کی جاپ میں بھی مسئلے ہیں یعنی کہ ہزبن کے بھی حالات میں مسئلے ہیں ہمارے اور ان کی بھی وہ بھی جاپ لیس ہیں تو مطلب کریچز میں ہیں ہم لوگ اور جہاں سے بھی پتا کرواتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ پہ ایک بنتش ہے کسی نے کچھ کیا ہوئے حضر ہے اور آپ کبھی بھی مطلب آپ کو کوئی مار نہیں سکتا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مطلب آپ کبھی نہ ہرے ہو سکتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں ٹھیک ہے مسئلس علم بہت شکریہ آپ کی کال کا میں دعا کروں گی کہ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے تمام دیکھنے والوں سے بھی دعا ہوگی کیونکہ ہم سب مل بیٹھتے ہیں یہاں پر کسی کی آمین سے جو ہے ان کی زندگی کی آسان مشکلیں جو ہیں وہ کم ہو سکیں اچھا پروفیسر صاحبہ پہلے میں آپ سے چانوں گی کہ آپ تھوڑی سی ان کے حوالے سے بات کریں پھر ہم مولانا صاحب سے بھی پوچھیں گے اس پر سب سے پہلے آپ نے سوال میں کہا تھا کہ ہم کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں ان کو خواب بتا دیتے ہیں تو شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اپنے خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو وہ افراد جو کہ دانشمند ہو وہ افراد جو کہ علم اور حکمت رکھتے ہو اگر انہی کے سامنے اپنے خوابوں کو بیان کیا جائے تو بہتر ہے ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ صبح کو جب آپ اگر بہت سارے خواب تو ہم بھول جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو صبح اٹھ کر خواب یاد دیئے تو آپ سب سے پہلے اس کا صدقہ نکال دیجئے تو اللہ تعالی اس میں بھی بہتری فرمائے گا اچھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ وہ دنیا سے گزر گئی ہیں بہت سارے خواب اُلٹ ہوا کرتے ہیں یعنی اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ دنیا سے گزر گیا لیکن درحقیقت اس کی عمر طویل ہو جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں پریشانی آئیں ان کے شور جابلس ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس کا بہت ساری مرتبہ خواب سے کوئی عملی طور پر واسطہ نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی کی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کے گھر میں بے سکونی آتی ہے بے چینی آتی ہے یعنی جب آپ واجبات کی پابندی نہیں کرتے ہیں اگر آپ احکام شریعہ پر عمل کرتے رہیں اس کے بعد رب العالمین کی رضا پر راضی ہو جائیں بہت ساری مرتبہ پروردگار عالم دے کر بھی آزماتا ہے بہت ساری مرتبہ لے کر بھی آزماتا ہے تو انسان کو رضا رب میں راضی رہنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اصلاح احوال کی کوشش کرتے رہنی چاہیے کیونکہ بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین بے ہجاب ہوتی ہیں مگر اس کے بعد وجود کہتی ہیں جی اس نے یہ بتا دیا اس نے یہ کہہ دیا بچے نماز نہیں پڑتے اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اگر آپ واجبات کی پابندی کرتے ہیں آپ اپنے گھر سے سب سے بڑھ کر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو کبھی آپ کے گھر میں مالی بے سکونی نہیں آسکتی ہے آپ اللہ کے نام پر دینے کی عادت ڈالیے پروردگار عالم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے رب العالمین آپ کے لیے راستوں کو کھول دے گا بے شک بے شک تو ہر بات کا مذہبہ جو ہے وہ ہم خوابوں پر نہیں ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ایک اور کالر بھی ہے اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم مبارک اسلام جی کون بات مبارک اسلام کہیے میں ابھی تقریباً جارہ دریق کو واپس آیا ہوں عمرہ کر کے واپس ماشاءاللہ مبارک خواب کو تو ساتھ میری بیوی بھی تھی بچی منشیرہ صاحب ہم گروپ میں گئے ہوئے تھے تو میں نے دو تین دن پہلے خواب دیکھا ہے اس میں میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ پور سے اسمان سے موتی وغیرہ نیچے آ رہے ہیں اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ جو بندہ یہ موتی سمیڑ لے گا اس کے اوپر جنرل واجب ہو جائے گی تو ہم سارے میں اپنی بیوی کو بھی کیا تھا ہم کو بھی کیا تھا ہم جلدی کرو یہ موتی سمیڑ لو اس میں کیک بھی ہوتے ہیں مختلف طرح کے پتھر ہوتے ہیں وہاں سمیڑ لیتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا آچھا بہت بہت شکریہ شفیق صاحب اچھا کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جب آپ سنی رہے ہوتے ہیں تو آپ کا آپ کے دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ اتنی خوبصورت اور آپ اتنی بہتر جگہ سے آئے ہیں ماشاءاللہ مولانا صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں آسمان سے موتی گر رہے ہیں مختلف طرح کے پتھر ہیں اور پھر ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ سا میٹ لے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے آپ کی ایک بات کا بڑا اہم جواب دینا چاہوں گا کہ خواب کی تعبیر ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ خواب دیکھیں اچھے خواب ہوں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے اچھا ہی آئے گا تو اس کے تعبیر مطلب ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے آپ کسی کو بتا سکتے ہیں لیکن بعض وہ خواب ہوتے جو آپ کو شک میں ڈال دیتے ہیں تو تعبیر جاننے کے لیے انہی سے رابطہ کیا جائے جو آملین ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اکم و حکمت اور دانائی دیوی ہوتی ہے انہی سے آپ اپنے خواب ذکر کریں ادر وائز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو چپ رکھیں اور اللہ پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے ہمارے اسا جزا بڑا پیارہ بہانہ جب کوئی تعبیر پوچھتا تھا کہتے دیکھیں بھائی خواب کی تعبیر کی پیچھے نہ پڑو اپنے حال پر غور کر لو اپنی حالت ٹھیک کر لو کہ آپ کے خواب آپ کی حالت کے تابع ہو جائیں گے اچھی حالت کرو کہ خواب اچھے ہو جائیں گے بری حالت پر ہو جائیں گے جیسا آپ سوچ رہے تو تو اس کا بڑا آمد دفل ہے تو بڑا پیارا جواب اچھا اب جہی بات ہمارے بھائی کی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے موٹی برستے میں دیکھے اور کہا کہ جنت اس میں واجب ہو جائے دیکھیں ابھی انہوں نے خود کہا کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں یہ ان کی عمرہ کے دوران وہ نیتیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کے طور پر کی ہیں یا یہ کہہ سکیں کہ جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں ان نیتوں کو ان وعدوں کو خواب کی صورت بتائے گا کہ دیکھیں جو تم نے وعدے کی ہیں اللہ سے جو تم نے وہاں نیتیں کی ہیں ان پر قائم رہنا ان پر دائم رہنا اگر تم ان وعدوں پر ان نیتوں پر قائم دائم رہو گے تو اللہ خاتمہ بھی اچھا کرے گا اللہ جنت میں بھی لے کے جائے گا بے شک بے شک اور ایک اور کالر بھی ہیں مجھے میسس ارم کا بھی ایک اور سوال تھا وہ بھی میں نے پوچھنا ہے اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی صدرہ کیسی آپ ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے ہاں جی میری نام ہر اوز تقریباً خواب نے ان مرے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہے کبھی اپنی امی کو کبھی اپنے بھائی کو پچھے جنہوں نے خواب نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی میں ہیں وہ ناف کے نیچے نیچے جو جسم ہے اس پر مٹی لگی ہوئی ہے اور اپنی بیوی کو دانٹ رہے ہیں اچھا تو مطلب جو زندہ لوگیں ان کو وہ اس طرح کی حالت میں دیکھتی ہیں جی اس طرح کی حالت میں دیکھتی ہیں کبھی کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے اور اپنی بیوی کو دانٹ رہے ہیں تو اس طرح میں پوچھا تھا کہ اس خواب کا وہ جاکتے ہوئے نہیں ڈانٹ پاتے ہوں گے اس لئے انہوں نے سوچا ہوگا میں خواب میں ہی ڈانٹوں خیر یہ بڑا ازرائی مزاق سی بات ہی بہت شکریہ آپ کی کال کا لیکن مرنان صاحب یہ بہت کومن خواب ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے کہ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کو جب آپ مردہ دیکھتے ہیں تو آپ گھبرا بھی جاتے ہیں آپ تھوڑا خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے بڑا پیارا اشارہ دیا تھا کہ بساوقات خواب میں کسی کو ایسی حالت میں دیکھنا کہ وہ مردہ ہو گیا اس کی عمر درازی کی علامت پشارہ کرتا ہے لیکن یہ ہر بار نہیں مطلب بساوقات کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں جتنی کالے آ رہے ہیں ہمارے پاس سب نے ایک ہی مطلب ان سب کو ایک ہی طرح کا خواب نظر آ رہے کہ کوئی نہ کوئی گزر چکا ہے کوئی نہ کوئی مطلب ان کو ڈر یا خوف ایسا لہا کے کہ کوئی انتقال کر گیا یا کسی کو جو ہے وہ یہ دیکھنے کہ وہ ہمارا پیارا ہے یا بچہ ہے وہ انتقال کر گیا دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ہمارے جو خود اپنے آمار اچھا بھائی کا جو اشارہ مٹی لگی بھی جو جسے میں دیکھئے دیکھیں یہ بڑا مطلب جانب اشارہ کرتا ہے یہ کیا کہ بساوقات خواب میں جب انسان اپنے آپ کو ایسی حالت میں دیکھیں کہ پرگندہ حال ہے مٹی یا دھول اس کی جانب بڑھ رہی ہے تو وہ اپنی روزی کی فکر کریں یعنی روزی کے معاملے میں وہ یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان ذرائع سے کما رہا ہوں جن سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے یا جن سے اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا میں بولنا نہیں چاہتا وہ ورڈ لیکن پھر بھی سمجھانا چاہوں اللہ نہ کرے کوئی حرام روپیہ کمانا یا سود کا پیسہ لے کے کاروبار کرنا یا بچوں کو کھلانا یا گھر بار کو اہل و آیال پر خرچ کرنا تو جب اس جانب اشارہ کیا جائے کہ آپ کے جسم پر گندہ ہے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے یا جسم کا کوئی ہاتھ یا کوئی جسم مفلوج ہو رہا ہے تو اس وقت روزی پر فکر کرنے کی جانب علماء نے اشارہ دیا ہے تو میرے بھائی اگر ایسا دیکھتے ہیں یا جو بھی ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے بھائی بگر مٹی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے لیکن آپ نے ایک جانب اشارہ کیا اس طرف توجہ زیادہ رکھیا تو اس میں آتا ہے تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ بچیں اگر بچتے ہیں تو مزید بچنے کی آپ کوشش کریں ٹھیک ہے اچھا مجھے بریک لینا ہے لیکن جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو میں ضرور آپ سے یہ بھی جانوں گی یہاں تو ہم بات کریں کہ جو زندہ ہیں ان کو آپ مردہ حالت میں دیکھیں اکثر جو چلے گئے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں آپ کے مرہومین آتے ہیں آپ کے خواب میں اور اکثر بہت ساری باتیں بہت سارے میسیجز آپ کو دیکھے جاتے ہیں وہ کیا ہے ان کی کیا حقیقت ہے اس پہ بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد سنتے ہیں سنتے ہیں سبحان اللہ بہت خوب بہت خوبصورت کلام ماریا نے پڑھا اور آج ہم خوابوں کی بات کر رہے ہیں اور ذکر ہو رہا تھا اب بھی ہم بریک میں بھی ذکر کر رہے تھے اس سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ آپ کے وہ پیارے وہ مرہومین آپ کے والدین آپ کے اپنے پیارے جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں خواب ایک ایسا تعلق ہے جو آپ کو ان سے جوڑتا ہے کچھ چیزیں آپ کے لائف میں ایسی ہو جاتی ہیں جس کے بعد آپ کا یقین بن جاتا ہے میرا بھی یقین بنا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی مجھے موقع ملا تو آپ پھر یہ مجھے بتائیں کہ مرہومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا آپ کے خواب میں آنا اکثر کچھ دیکھے جانا وہ ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے کبھی وہ کچھ لے جائیں یا کہتے ہیں کہ آپ کو اشارہ کریں بلاوہ کریں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں اس چیز سے تو مرہومین کا آکے میسج دینا اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے خواب بیانے اچھا دیکھیں کچھ علائم ہوتے ہیں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کچھ اشارے ہوتے ہیں جیسے کہ استخارہ قرآن مجید کے لیے کہ آپ نے استخارہ کرنے کے لیے جب قرآن مجید کو کھولا پہلی آیت کو دیکھا اگر وہ عذاب کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کام کو نہ کریں اگر وہ خوشخبری کی بشارت ہے تو آپ وہ اس کام کو سر انجام دیجئے تو بالکل ایسا ہی خواب کے بھی بہت سارے علائم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم خواب میں جب مرہومین کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم مرہومین کو اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں سکون میں آتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یقیناً ان کے لیے کچھ نہ کچھ اسالے ثواب بھی ایسا کیا ہے اور یقیناً وہ وہاں پر بہت اچھے حالات میں ہیں لیکن اگر ہم انہیں پریشان حال دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم کو اسالے ثواب میں اضافہ کرنا چاہیے اور ان کے لیے کچھ ایسے تحائیب بھیجنے چاہیے کہ جو وہاں پر ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیں اچھا وہ کیا ہو سکتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے پہلے کالر شامل کر لیتے ہیں اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی میں حبیب بات کر رہا ہوں اسلام بات دیں جی کہیے کیا کہنا چاہیں گے کہ جو میری ان کو اثر میں رات میں بے خوابی کی کیفیت رہتی ہے وہ پوری رات خوابی دیکھتی رہتی ہے مطلب نہیں اس طرح صحیح نہیں آتی آپ نے بیسے کبھی ڈاکٹر کو ان کو لے جا کے ڈسکس کیا ہے کس طرح کا پرابلم ہے ان کے ساتھ جی دکھا ہے ایک دو کو وہ دوائیں ہیں تجویز کرتے ہیں لیکن اس پہ کوئی اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں ٹیسٹ بھی کلیئر آتے ہیں ٹھیک ہے اوکی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بہت شکری آپ کی کال کا مالنہ صاحب کیا معاملات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دین اسلام ہمارا ایک ایسا پیارہ اور منفرد مذہب ہے جس نے انسان کی ماں کے گوچ سے لے کر قبر کے گوچ تک کی ہنمائی کی ہے ہر چیز کے عداب اخلاقیات ہمارے ہاں درج کر دیے گئے ہیں کھانے کا عداب بات کرنے کے عداب پانی پینے کے عداب اٹھنے بیٹھنے کے سب کچھ ہیں اسی طرح سونے کا عدب بھی ہمیں دیا گیا ہے حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے وقت کے بارے بھی حضور نے اشارت فرمایا ہے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو باوضو ہو باوضو ہونے کے بعد تم الٹے پہلو پر لیٹھو یعنی اس طرح لیٹھو کہ آپ کا دل زمین کی جانب لگا ہوا ہو اور لیٹنے کے بعد تانگیں سمیٹھو اور آیت القرصی حضور نے اشارت فرمائی اور دو مرتبہ حضور نے فرمایا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں اور پھر سو جائیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اب اس طرح کہ جو لوگ جو بے خوابی کی کیفیت میں رہتے ہیں ان کو نید نہیں آتی بے چین دیتے ہیں استراب رہتے ہیں تو وہ سونے کے حوالے سے جب وہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو لوگ جنہیں نید نہیں آتی وہ اگر دل کو زمینی جانب لے کے آکے زور دیں گے اور اس کے بعد کچھ بھی پڑھ لیں درود پاک پڑھ لیں اللہ کا ذکر کر لیں ان کو نید آ جائے گی تو اس کے بجے یہ ہوتے ہیں کہ دل سے وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اب جب آپ اس کو دبا دیتے ہیں تو علماء نے حکمت یہ لکھی ہے اس حجیث کے شرعہ کے تحت کہ وہ وسوسے دب جاتے ہیں وہ اٹھ نہیں پاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نشات فرمایا کہ دل کو زور دو تاکہ وہ تسلی میں آ جائے تاکہ سکون میں آ جائے سیکھ ہے جو مولانا صاحب نے بتایا آپ ضرور اپنی وائپ سے کہی گا کہ اسے اپنی روٹین بنائیں انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے ایک اور کالر ہے اسلام علیکم ہلو آئی ٹھنک لائن جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے اچھا بات ہم یہ بھی کر رہے تھے کہ مرہومین جب خواب میں آتے ہیں تو ابھی اس طرح پروفیسر صاحب ذکر کریں تھی آپ نے کہا کہ جو ان کو اسال سواب کا احتمام ہے اس کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب علاج جو کچھ کر رہی ہوتی ہے اس کی جزا اور کہتے ہیں سزا کا معاملہ بہت زیادہ جڑا ہوتا ہے تو یہ حقیقت ہے ہم جو اس دنیا میں کرتے ہیں وہ ہمارے والدین تک پہنچتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے سواب جاریہ صدقہ جاریہ جسے ہم کہتے ہیں اس میں نیک اولاد سرے فیرست ہے تو اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہا کہ یہ عذاب ہو رہا ہے معذب زمین ہے یہاں سے جلدی گزر چلو اس کے بعد جب واپسی پہ پلٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہا کہ رک جاؤ یہاں پر اس وقت عذاب نہیں ہے یہاں پر رک جاؤ اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں صحابہ کرام نے ارس کی کہ یا رسول اللہ اتنی دیر میں کیا تبدیلی آ گئی کہا کہ اس شخص کا جس کو اس وقت دفن کیا گیا ہے جس کی یہاں پر قبر ہے اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا آج اس کو مدرسے میں لے جایا گیا وہاں پر اس کو قاری صاحب نے پڑھوایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس پر بردگار عالم نے کہا کہ اس معصوم بچے نے مجھے صفت رحمان اور صفت رحیم سے یاد کیا اور اس کے باپ کی قبر پر عذاب رہے تو یہ ایسی بہت ساری روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیک آلاد کسی نے ایک درق لگا دیا اب آنے والی نسلیں اس کا پھل کاتی رہیں گی سواب جاریہ صدقہ جاریہ ہے کسی نے کونہ خدوا دیا نسلیں پانی پیتی رہیں گی وہ سواب جاریہ صدقہ جاریہ بلکل اسی طریقے سے اگر اولاد نیک ہے صالح ہے تو انشاءاللہ اس کے والدین کو اس کا عجر عظیم ملے گا ابھی اس سے پہلے ہمارے بھائی نے کہا کہ ان کی مسس جوہیں وہ بے خوابی کا شکار ہے سب سے پہلی بات عداب اسلامی میں ہے کہ دن جاگنے کے لیے اور راتیں سونے کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں نے روٹین چینج کر دیا ہے لہٰذا ہماری بائی لوجیکل کلوک بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ سامنے آتے ہیں اگر آپ بہت زیادہ محنت کریں مشقت کریں اور اس کے بعد تھک کر جواب اس طرح پر باوضو ہو کر لیٹیں گے آپ ایک تسبیح دروت شریف پی پڑھ لیجئے ایک تسبیح سورہ الحمد پڑھ لیجئے یا سورہ قلو اللہ پڑھ لے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنی میٹھی اتنی پیاری چین سکون کی نیند آئے گی کہ آپ کو کچھ یادی نہیں ہے یہ بہت اچھی بہت بہتر بات ہے کہ روٹین اپنی بہتر کریں معاملات بہتر ہو جائیں گے کالر اسلام علیکم حلو علیکم جی والیکم السلام کون ہے مائی صاحب مجھے یہ پرانچی سے بات کریں فرزانہ مجھے یہ پوچھتے ہیں میں افتر خواب میں میں چپل گم ہو جاتی کیا آپ نے دوبارہ بتائیے خواب میں میں افتر دیتی میں چپل گم ہو جاتی پاؤں کی چپل گم ہو جاتی یہ پاؤں ہوتی اور میں استفادہ کر رہا انہوں نے بلا آپ کو بندش ہو میں رشتہ پہی نہیں ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں یہ مالک بنات ہے یہ بندش کی نشان نہیں ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب ان کی چپل گم ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں چپل کا خواب میں دیکھنا سفر کی علامت ہوتی ہے اچھا مطلب بندش سے اس کو کوئی تعلق نہیں چپل گم ہو جاتی ہے اگر میں زبردستی کسی کو بولو چپل اٹھا لے تو میرا ونٹر ویکیشن ہو جائے گا جیسے یہ تو آپ کو وہ یاد دلاری ہیں جب ہم حج کرنے کے لیے گئے اللہ کے گھر خانے کعبہ میں تو وہاں لوگوں کی چپلیں گم کیا ہو جاتی تھی وہ صفائی میں درست ہوگا چلی گئی تو لوگ کہتے تھے اب اللہ دوبارہ بلائے گا دوبارہ غائب ہو گئی ہے تو یہ ایک اشارہ میری بھی غائب ہو گئی تھی بیشنہ اس کا مطلب ہے میں دوبارہ جاؤں گی انشاءاللہ جی خواب یہ ہوتا ہے کہ اگر چپل آپ پہنے میں نظر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چپل نظر آ رہی ہے اس کا اشارہ ہوتی ہے کہ آپ سفر میں جائیں گے اور اگر وہ گم ہو گئی تو اگر آپ سفر کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو وہ ہو نہیں پائے گا وہ اس جانبی بشارہ کرتے ہیں اس سے بندش کا کوئی تعلق نہیں اصل میں ہمارے ہاں میں نے کہا نا کہ ہم لوگ خواب ایسے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جو مطلب لوگوں کو نفسیات کے تحت گھیر کے مطلب وہ ایک الگ موضوع چلا جائے گا اور پھر وہی تعبیزات کا معاملہ اور سلسلہ رہتا ہے دیکھیں خواب آپ دیکھیں ضرور لیکن بتائیں ان کو کہ جو اس کی تعبیر حتمی طور پر آپ دے سکے ہر خواب کا تعلق بندش سے جادو ٹونے سے ان سے نہیں ہوتا چپل گم ہو گئی ہو سکتا آپ نے سفر کے ارادہ رکھا ہو کہیں جانے کا ارادہ ہو وہ سفر کی ترتیب نہیں بن پا رہی تو اشارہ یہ کہ ابھی رک جائیں جب اللہ کا حکم ہوگا پھر آپ سفر پر چلی جائے گا صحیح اچھا میں ایک اور بھی چیز جو میں ابھی بریک میں بھی ڈسکاس کر رہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے نا مذہب ابھی سٹارٹ میں بھی ذکر ہوا تھا کہ مذہب جس مختلف جو مذاہب ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے بھی چیزیں بڑی مختلف ہو جاتی ہیں سب پر فیسر صاحب ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ خون دیکھتے ہیں ابھی جو لال رنگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس طرح آپ نے سبزہ دیکھا تو آپ کا موڈ بھی اچھا ہوتا ہے سبز رنگ ہمارے لیے ویسے ہی بہت عقیدت کا حامل ہے لال رنگ دیکھنا یا خون دیکھنا اس سے کیا تشبیح ہوتی ہے خواب میں ظاہر قتل و غارتگری کی جانب اشارہ ہوتا ہے لیکن آپ کو اپنے خوابوں کو بھی اللہ کی جانب پیش کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری باتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین دیکھنے والا بہترین کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ اپنی زندگی کے عامال پر بھی نظر ڈالیے ہو سکتا ہے کہ آپ سے کچھ ایسی غلطیاں ہو رہی ہوں جس کے بنا پر پروردگار عالم آپ کی جانب نشاندہ ہی کر رہا ہے اور آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے اس سے ہوشیار ہو جاؤ تو دونوں باتیں ہیں یعنی کہ آپ آنے والے وقتوں سے بھی ہوشیار رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ اپنی زندگی پر بھی انسان کو اکثر و بیشتر نظر ڈالتے رہنا چاہیے جیسا کہ مولا کہنا حضرت علی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب میزانی عمل پر کیا جائے تو اگر ہم روزانہ رات کو سونے سے قبل اپنا ذرا سا چوبیس گھنٹے کا حساب و کتاب کتنا ہوتا ہے ہمیں یاد ہے کہ ہم نے آج چوبیس گھنٹے میں بیس سال کا حساب و کتاب کرنا مشکل ہے پچاس سال کا حساب و کتاب کرنا مشکل ہے ستر سال کا حساب و کتاب کرنا مشکل ہے لیکن چوبیس گھنٹے کا حساب و کتاب آسان ہے تو اگر میں روزانہ اتنی حمد اور اتنی جرت تو ہم پیدا کریں اپنے اندر ہم یہ عادت بنا لیں اپنی آج ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا آج ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا آج ہم نے غیبت تو نہیں کی آج ہم نے سازش تو نہیں کی آج کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا کہ جس سے خلق خدا کو کوئی نقصان پہنچاؤ اور اگر کچھ ایسا ہوا ہے انشاءاللہ ویسے تو نہیں ہوا ہوگا لیکن اگر کچھ ہوا ہے تو پھر ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے شکر اللہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگئے اور اس کے علاوہ اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے جس سے خلق خدا کا نقصان ہوا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کا مدعوہ بھی کرسکے کسی اور کو دیکھ کے مشکل میں ہم کہتے ہیں یہ مقافات عمل کا شکار ہے اور جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے لئے آزمائش ہے یہ تو ہمارا سٹینڈرڈ ہے جب ہم ایسے سوچیں گے تو پھر آپ سوچیں معاملات کیسے ہوگی یہی سوال جب حضرت علی سے کسے نے پوچھا کہ کیسے مانے ہم کہ یہ جو معاملہ ہماری زندگی میں ہے یہ آزمائش ہے یہ سزا ہے تو کہا کہ اگر یہ تمہیں اللہ سے قریب کر دے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آزمائش ہے اگر تمہیں اللہ سے دور کر دے تو یہ مقافات عمل ہے تمہارے گناہوں کی سکتے ہیں بے شک مزید بات کریں گے آپ سے درود کی درخواست ہوگی وقفے کے بعد آپ کو جوائن کریں خواب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور ایک ایک سپیرینس میں اپنا ضرور آپ لوگ کے ساتھ شئر کرنا چاہوں گی ہم ازرائی مزاق بھی بات ہوئی خوابوں کی حقیقت پر بھی بات ہوئی لیکن خواب ایک رشتہ ہے ایک تعلق ہے آپ کے مرہومین کے ساتھ لیکن ہر چیز کے لیے آپ کو ایک ایفورٹ کرنی پڑتی ہے اور اس ایفورٹ کے پیچھے آپ کی نیت ہوتی ہے اور مجھے بھی احساس نہیں تھا میں نے ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ آپ جو ہی سالے ثواب کرتے ہیں وہ مرہومین تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے یہ میں ایک عام لے مین کی حیثیت سے بھی آپ لوگوں سے بات کری ہوں جو ہم سمجھتے ہیں سنتے ہیں جب تک آپ تک ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا نہیں ہے آپ کو احساس نہیں ہوتا میرے ساتھ بھی یہ تھا سب ہی کہتے تھے کہ پپا کی دیت ہو گئی ہے اب ان کے لئے فاتحہ کرو تم لوگ جو اچھا کرو گے وہ ان تک پہنچے گا جس طرح سے آپ ذکر کر رہی ہیں ابھی میں نے آپ کو جس طرح سے بریک میں بتایا کہ میرا اب ان سے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسا تعلق جڑا ہوا ہے کہ جب میں ان کو یاد کرتی ہوں اور ان کے لئے میں ایک طریقہ کار ہے میرا میں اس کو اپناتی ہوں تو وہ آتے ہیں اور آ کر مجھے میسیج دے کر جاتے ہیں تو یہ میرا اتنا سٹرونگ یقین ہو گیا ہے کہ آپ جو بھی اپنے مرہومین کے لئے کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں تک جا رہا ہوتا ہے اور وہ آ کر آپ کو میسیج بھی دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے بلایا تھا اور میں آ گیا اور اگر وہ نہ پہنچے ان تک تو بھی وہ آ کر کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا بچوں تم لوگ مجھے بھول گئے ہو تو یہ تعلق بڑا ضروری ہے اولاد کا کہ وہ اپنے مرہومین اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھیں مولانا صاحب پلیز اس پہ آپ بھی اپنا ضرور ایک بات کیجئے گا اچھا میں میرے الفاظ اس لئے گھبراریں کیونکہ مجھے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ زیادہ ذکر کرتے ہیں تو تعلق ٹوٹ بھی جاتا ہے آپ کے خواب میں وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں تو میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ایسا ہو لیکن میں یہ بھی ضرور لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے مرہومین کے لئے زیادہ سے زیادہ ہی صالح ثواب کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں اور ان کا تعلق آپ سے جڑا رہے بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں زندگی کا معاملہ ہو یا بعد الموت تعلق جڑا رہتا ہے خاص کر ماباب اور اولاد کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر رشتہ موت کے بعد منقطع ہو گئے سوائے تین چیزوں کے علم ہے اس کا عمل ہے اور نیک اولاد ہے اب نیک اولاد کیوں حضور نے فرمائی اس لیے کہ ان کا باباب سے رشتہ والدین سے جڑا رہتا ہے نیکی کرتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں برائی کرتے ہیں تو ان کو صدمہ ہوتا ہے اب رہی بات یہ تو تعلق ہوں گیا کہ ان کا تعلق ہم سے جڑا ہے تو ظاہر ہے وہ اشارہ دینے بھی آتے ہیں فطرتن بھی آتے ہیں محبتن بھی آتے ہیں آپ کے خواب میں آتے ہیں تنبیہ کرتے ہیں آپ سے معاملات بھی تے کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ان کو اشارہ دیے جاتے ہیں مرہومین کے بارے میں حضور نے فرمائی کہ بعض اپنی قبروں میں رہتے ہیں بعض گھروں میں آتے ہیں بلکہ ہر شب جمعہ کے بارے میں حضور نے اشارت فرمائی کہ مرہومین اپنے گھروں میں آتے ہیں اور وہ اتنی درد بھری الفاظ میں صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی ہمارے نام پر صدقہ کرنے والا حضور نے فرمایا کہ اگر تم ان کی صدا سنو تو تمہارے دل پھٹ جائے تو اس لیے ہمارے ہم معمول ہے بچپن سے ہم دیکھتے آرہے ہم معمول ہے کہ شب جمعہ کو کوئی نہ کھانی کی چیز نکال کے فقیروں کے خیرات کی جاتی تاکہ مرہومین تک وہ سوا پہنچ جائے اسی طرح بڑی راتیں ہو گئی شب برات ہو گئی لیلت القدر ہو گئی اسی طرح عید کی رات ہو گئی رمضان کے ایام ہو گئے مرہومین قبر کے اپنے مرہومین حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے گھروں پہ آتے ہیں سال سواب کی اشارے دینے کے لیے اچھا اب ان سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے ٹوٹا نہیں ہے اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے حضور نے تعلیم فرمائی ہے کہ اگر والدین انتقال کر جائے تو ہر جمعہ کو جا کے ان کی قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے بیٹا ہے تو جائے اگر بیٹی ہے تو گھر میں اپنے والدین کے انہیں سورہ یاسین کی تلاوت کریں اس کے ہر حروف کے بدلے اللہ تعالیٰ دس نیکیا والدین کو عطا کرے گا اور اس سے ڈبل نیکیا پڑھنے والے کو عطا کی جائیں گی دیکھیں یہ تربیت حضور نے فرمائی ہے تاکہ ہمارا مرہومین سے رشتہ جو ہے جڑا رہے جب ہمارا سلسلہ اپنے والدین سے دعاوں میں اسال سواب سے جڑا رہے گا آپ یقین کریں وہ اپنی اولاد سے خوش ہونے کے نہیں ان کی خواب میں یا ان کے جانب آئیں گے بھی خوشی کا اظہار کرنے آئیں گے نا بے شک اللہ تعالیٰ وہ رشتہ جوڑ کے رکھے گا اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے خواب میں آتے رہیں مرہومین ہمارے خواب میں آئیں تو دیکھیں نیکیوں کو سلسلہ بڑھانا ہوگا اللہ کو رازی کرنا ہوگا اللہ کی رضا میں ہی ان کی رضا ہے اچھا اب جو آپ نے بات کہی نا جتنا یاد کیا جائے وہ اتنا قریب ہوتا ہے جس کو جتنا یاد کیا ہے اس کو بھی اتنا قریب ہوتا ہے بساوقت یہ ہوتا ہے کہ تلپنا اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے تو دیر سے آتے ہیں کہ بھئی تلپنے دو اور تلپنے دو اور تلپ بڑھ جائے گے تو پھر دکھائیں گے تو اس کا مزہ الگ گے بے شک مولانا صاحب نے بڑی خوبی سے اس چیز کو بیان کیا اور ابھی میں ایک اور بھی اس طرح کی چیز آپ کے سامنے بھی رکھوں گی کہ جب میں بیٹھی ہوں تو میرا بھی اتنا حق تو بنتا ہے کہ میں ایک خواب اپنا بھی بتا سکوں تو میں نے بھی اسی طرح کا ایک خواب دیکھا خواب میں میں دیکھ رہی ہوں کہ میں سو رہی ہوں اور پپا آتے ہیں میرے اور میرے سائٹ پر بیٹھ کے سائٹ پر کھڑے ہو کہ مجھے کاغذ دکھاتے ہیں ایک اے فور سائز جو ہوتا ہے اس کا کاغذ ہے سفید بلکل خالی کاغذ ہے اور مجھا کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم سو رہی ہو دیکھو اپنی اممہ کی ریپورٹس دیکھو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم سو رہی ہو مطلب وہ فکر ادھر ہیں لیکن وہ فکر مند ہیں میں صبح جب میں اٹھتی ہوں تو میں یاد کرتی ہوں کہ اچھا اس طرح سے پپا آئے تھے اور مجھے کاغذ دکھا کے گئے ہیں تو میں جب ممہ سے پوچھتی ہوں تو اسی سائٹ کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس دن ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کی ریپورٹس بہتر نہیں آتی اور اس کے بعد ان کو پھر پروپر انویسٹیگیشن کے بعد ان کے ٹیسٹ میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ میسیج ہزہ ہے جو آپ کو مل رہے ہوتے ہیں خوابوں کے ذریعے اپنے مرہومین سے بلکل ملتے ہیں بلکل عالم برزق سے پروردگار عالم ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں تک جائے اس میں ایک تو ایسال سواب والا جتنا آپ ایسال سواب بڑھاتے جائیں گے اتنے ہی وہاں پر ان کے لیے آسانیہ ہوتی جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ تعلق بڑھتا جائے گا اور اس کے علاوہ مرنے والے کے اپنے عامال بھی بہت زیادہ اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ان کی اپنی میں تو یقین کیجئے میں سوچتی ہو تو میرا روہاں روہاں کا اپنے لگتا ہے کہ صرف انسان یہ سوچ لے کہ ایک باکس ہوگا اس کی اندر انسان ہوگا اسے بھرا ہوگا تو انسان کتنا خوش ہوگا تو یہی بات ہے نا کہ اگر صرف اس ایک لحظے کو تصور میں رکھ لے تو بہت ساری ہم باتوں سے محفوظ رہ جائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے عالم برزخ سے تعلق بھی بن سکتا ہے ان سے رشتہ بھی بن سکتا ہے وہ آپ کے خوابوں میں بھی آ سکتے ہیں وہ آپ کے لیے التماس سے دعا اسی لیے شریعت یہی کہتی ہے کہ اگر تم کسی مشکل میں کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ تو اپنے والدین کے قبور پہ جاؤ ایک شخص آیا نوجوان آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلا فلا مشکلات میں گرفتار ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کے قبور پہ جاؤ کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھوٹا تھا جب میرے والدین کے انتقال ہو گیا تھا مجھے تو ان کی قبور کے نشان ہی نہیں معلوم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زمین پر دو لکیریں کھیچو تصور کرو کہ یہ تمہارے والدین کے قبور ہیں اس کے بعد دعا کرو تو والدین کے قبور پر جا کر اگر آپ مشکلات میں گرفتار ہیں تو اتماس سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے لئے وہاں سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے بے شکی سائی چیزیں ہونی چاہیے ایک اور بھی بڑا علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا کچھ چیزیں پچھلے اگر میں لاستر کی بات کروں تو اس طرح سے ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا ایسی خبریں بھی ہم آن این آف سنتے رہتے ہیں کہ جی ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کتنے لوگوں کا قتل کر دوں گا تو مجھے یہ ہوگا یا مجھے اس طرح کا میسج آیا تھا اور اس کے بعد لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے خواب میں دیکھا اور آ کر انہوں نے لوگوں کی جانے لے لی مولانا صاحب اس طرح کے ایک دو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں بعد میں وہ شخص پکڑا بھی گیا اور اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے گھر والوں کو مار دو یا اپنی بچیوں کو جو ہے وہ اللہ معاف کرے زبا تک کرنے کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس پر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے معاملات پر تو جو خواب میں آنے والے ایسے حالات کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کو قتل کر رہے ہیں یا کسی کو کہتے ہیں کہ تم فرنا کو قتل کر دو ہم نے دیکھا ہے یہ جو آپ نے بات پیر صاحب تھے ان کے مرید کو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایسے مجھے بشارت ہوئی کہ پہلے تو یاد رکھیں پیر اور مرید کا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب کرنے آتا ہے حقوق العباد کا درس دیتا ہے وہ للہیت کا درس دیتا ہے وہ قتل و غارتگری کا درس نہیں دیتے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہوں نے پھتر کھا کے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کسی کو پھتر مار کے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا ہے چاہے جائے یہ کہ وہ یہ کہیں کہ آپ کسی کو قتل کرو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی اس طرح کے جو اناثر ہوتے ہیں یہ شیطین کے زد میں ہوتے ہیں خود بھی شیطان ہوتے ہیں شیطان کے زمرے میں ہوتا ہے اور جو لوگ ایسے لوگوں سے جڑو جاتے ہیں وہ اپنی ایمان کی فکر کریں اسلام سے اسلامی نظریات سے شریعت سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ہی خواب جو ہیں ان کی اسلامی روح سے ہوتے ہیں ابتدائی دور میں ہم نے ہی بتا دیا تھا کہ خواب ہمارے جو عام مومنین ہوتے ہیں ان کی خواب یقین کی کیفیت حاصل نہیں کرتے وہ شک کی بنیاد پر ہوتے ہیں اگر نعوذ باللہ کبھی ایسا دیکھ بھی لیا تو آپ وہ کام نہ کریں کہ کسی کو قتل کر دیں کسی کو پتر مار دیں کسی کو عذیت پوچھا دیں اللہ تعالی خواب میں آپ سے یہ کام کا ارادہ نہیں رکھتا اگر آپ کو ایسا اشارہ کوئی دے بھی رہا ہے تو اب بچیں اور بچ کر اللہ کی پناہ میں آ جائیں کیونکہ یہ شیعتین ہوتے ہیں اور شیعتین کے زد میں ہوتے ہیں بلکہ حقیقت جب ان کے نکالی گئے تو پتہ یہ لگا کہ جو پیر صاحب تھے ان کا جو ہے فلان لوگوں سے جن کو قتل کروائے گا جو کوئی دنیا کے طور پر جھگڑا تھا اچھا تو انہیں کہ انہیں لوگوں کے گھر کے لوگوں کے استعمال کر کے اپنے دشمنوں کو ان سے بدلہ لیا کتنی بری اور کافی لوگوں کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے سلوک ہے سات افرات انہوں نے ایک ہی گھر کے فرد نے اپنے انا اپنے صرف اپنے انا کی تسکین کے لیے اپنے اس طرح سے گھر کے گھر اجار دیئے ایک کالر بھی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مالکم السلام جی کون بات کرتے ہیں میڈم مجھے یہ مولانا صاحب سے یہ سوالی پوچھنا ہے کیا صدقہ جب دیا جاتا ہے تو کیا اس کی بلکل نیت کی جاتی کہ یہ میرے والدین کے تیسالے صواب کے لئے دیا جائے یا جو دوسرے سلسلہ کے لئے دیا جاتا ہے جیسے انسان مہانا صدقہ نکالتا ہے تو کیا اس کے کیا اس میں بتائیں ایک اور سوال مجھے سے یہ پوچھنا ہے ایک اور سوالی پوچھنا ہے کہ میری بائیس کو کچھ عطی سے خواب آرہے ایک ہی خواب آرہے بچپن سے اس کو ایک ہی خواب آرہے تو کیا میں وہ خواب آپ سے میں بیان کروں کیا وہ اس کے بتائیں گے مجھے کیا وجہ ہے ہاں جی آپ بتا دیجئے تاکہ مولانا صاحب پھر آپ کو سوالے سے بتا سکے جی جی خواب اس کو یہ آتا ہے کہ وہ جب رات ملت اس کو آسمان پہ کئی چاند نظر آتے ہیں چاند نظر آتے ہیں آسمان پہ کئی چاند نظر آتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم پوچھتے ہیں ابھی مولانا صاحب سے بہت شکریہ آپ کی کال کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انہوں نے بہاں میرے بھائی نے بات کی ہے کہ صدقہ کیا نیت کر کے دیں صدقہ کیا نہیں ہر عمل نیت سے ہی ہوتا ہے جب تک نیت نہیں ہوگی آپ کوئی عمل عمل نہیں ہوگا انما الاعمال بنیات آپ نے ہر چیز کی نیت کرنی ہے تب ہی وہ عمل قابل قبول ہوگا ایک سوال سے فیٹ کر دوں جو مجھے بھی میں بھی ان کی بات سے سمجھ سکیوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک میں صدقہ دے رہا ہوں کہ اسالے صواب ہوں میرے والدین کو ایک صدقہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ میری زندگی میں مشکلات نہ ہے بدنظری نہ ہو عام معاملات آپ کے بہتر ہیں تو اپنے آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے آپ صدقہ کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتیں الگ تبدیل کروں گا جب میں صدقہ دوں گا تو وہ سارے معاملات اس میں آ جائیں گے صدقہ جب آپ نے دے دیا تو اس میں ہر چیز داخل ہو گئی اسالے صواب بھی ہو گیا تو صواب تو ملنا ہی ملنا ہے وہ آپ نے صواب دے دیا اپنے مرہومین کو اچھا اب رہی صدقے کے بدلے جو اللہ کی طرف سے عجر مرتب ہوتا اس کا حکم ہوگا تو اب بلاؤں سے بچنے کی نیت بھی اگر آپ رکھتے ہیں کہ تیری راہ میں دے رہا ہوں تو مجھے عجر دے کہ وہ مرہومین کو ملیا ہے باقی تیری نیت پر ہے تو مجھے بلاؤں سے بچا لے دونوں چیزیں ایک کی صدقے میں شامل ہو جائیں گے اور جو خواب ہے خواب میں یہ دیکھنا کہ خاتون کا مطلب ایک عورت کا اگر یہ خواب نظر آتا ہے کہ اس کو ستارے آسمان پر نظر آئے یا چاند نظر آئے تو نیک اولاد کی جانبی اشارہ ہوتی ہے ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے خوابوں کے حوالے سے ہم بات کریں خواب اور ان کی تعبیر اللہ پر یقین ہے ہمارا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا جو بھی ہے جیسا بھی ہے بہت ساری بات ہمارے جو محترم علماء کرام ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں تھوڑا پرسکون رہا کریں بابوزو رہیں نماز کی پابندی کریں بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں ایک اور کالر بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم حلیو حلو اسلام علیکم والیکم جی بھائی کہی ہے محمد اسمائل اللہ حمد سے بات کر رہا ہوں جی اسمائل صاحب کہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام آج میں آپ فرس ٹام دیکھ رہا ہوں آج چھوٹی پہ ہوں تو بہت اشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی دیکھ بہت بہت چھوٹی یہ خواب اصل میں میری میسیس کے بارے میں ہے کہ وہ تین چار بار اپنا مکان بنتے دیکھ چکی ہے کہ میرا مکان بن رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی فیملی میں جتنے بزرگ فوت ہو چکی ہیں مردے اس کو مردے بہت زیادہ خواب میں ملتے ہیں تو ذراعی کے بارے میں سبیت کرو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا کتنے پیارے ہزبن جنہیں سب کے کال کر کے اپنی بیگمار جو ہیں یہ بھی ایک پڑا پیارا ریلیشنشپ ہے ہزبن اور وائف کا کہ وائف بتاتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا یہ سنتے ہیں یہاں پہ فکر بند ہیں اپنی بیگمار کی تسلی کے لیے کال کر کے خواب پوچھ رہے ہیں تو گھر بنتا دیکھتی ہیں ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر تو یہ ہمیشہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا گھر بن رہا ہے گھر بنتے دیکھنے میں سب سے پہلی بات ہوئے کہ یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اپنے آمال پر نظر سانی بھی کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ بندہ مومن وہ ہے جس کا اصل گھر اللہ کے یہاں ہوگا آخرت کا ہوگا تو ہم کو دنیا کی گھر سے زیادہ اپنے آخرت کے گھر کی فکر کرنی چاہیے اور انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا اچھے آپ امید رکھیں انشاءاللہ بہتر ہوگا دوسرا انہوں نے کہا جتنے بھی ان کے فیملی کے جو بزرگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو وہ اپنے خواب میں دیکھتے ہیں اس میں پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کن حالات میں دیکھتے ہیں مرہومین کو اگر اچھے خوش و خرم دیکھتے ہیں تو بلکل پریشان نہ ہو بلکہ یہ تو اللہ تعالی کا حسان ہے کہ ان کی روحانیت اتنی تیز ہے کہ وہ ان کو خواب میں بھی دیکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ رہنمائی بھی فرماتے ہوں لیکن اگر وہ پریشان کن حالات میں دیکھتے ہیں تو ان کے لیے اس حال سواب کا زیادہ سے زیادہ احتمام کیا جائے یہ بھی اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ مرہومین آ کے نہ کسی زندہ شخص کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں یا اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ تم آج ہو اس طرح کی کوئی چیز تو اس میں بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ شاید وقت آ گیا ہے یا اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں کیا تعبیر ہوتی ہے اس طرح کے خواب کی دیکھیں ہم حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب رہلت کا وقت آیا تو آپ نے شہزادی ایک عنہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملوگی اور اس کے بعد شہزادی ایک عنہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تو ظاہر وہ مقدس ہستیاں ہیں ان ہستیاں کو تو ان کی تو بات ہی کیا کرنی ہے تو حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کی روحانیت کیسی ہے آپ کے عامال کیسے ہیں اور اس کے بعد آپ نظر ثانی کیجئے اپنے عامال پر اور اس کے بعد دیکھتے ہیں سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں بٹھ اگین روٹین بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا ہم بارہا ذکر کریں کہ آپ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ جی ابب آئے ہیں خواب میں مرہوم دادا آئے ہیں وہ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں اب انسان نے اپنے معاملات زندگی سے بلکل ہاتھ کھیچ لیا کہ بس اب تو جانے کا وقت آگیا ہے اور وہ اس نے وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو اپنے معاملات اللہ تعالی نے زندگی جو دی ہے اس میں آخر آخر وقت تک اپنے معاملات زندگی اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے اچھا بہت سارے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سبز گمبت کی زیارت کرے اللہ کے گھر کا تواف کرے زیارتیں کرے یہ تمام تمام جو مومن ہیں مومن ہیں مسلمان ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ یہ سب چیزیں کریں تو خواب میں بہت زیادہ لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں کہ وہ زیارت کر رہے ہیں تواف کر رہے ہیں اور بڑا پورسکون خواب ہوتا ہے یہ تو وہ یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ چلو ہم جان نہیں سکے تو ہمیں خواب میں کم از کم اس طرح کی توفیق نصیب ہو گئی ہے دیکھیں سلام سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بالکل پروگرام کی ابتداء میں یہ بات کر چکے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر ہمارے دل میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط خواب ہوگا یعنی اگر آپ نے انبیاء علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے آئیمہ تحرین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے واقعی انہیں دیکھا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے تو واقعی آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے اگر آپ نے گمبدہ خزرہ کو خواب میں دیکھا ہے تو یقیناً آپ نے وہی دیکھا ہے اگر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے یقیناً قرآن مجید یہ سچا خواب ہے یہ سچی بشارت ہے میرے آپ کی نیت اتنی سچی ہے کہ اگر آپ فیزیکلی وہاں نہیں بھی ہیں تو آپ کے نیت کے صدقے میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کرا دی گئی اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر ایک مولانا صاحب آئیت مجلس انہوں نے پڑھی تھی ان تقریر کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہا کہ دیکھو کبھی دل میں خیال نہ کرنا کہ تم بڑے روپیے پیسے والے تھے تمہارا بڑا اسٹیٹس تھا تم اس وجہ سے یہاں پر آگئے ہو نہیں اللہ کے گھر میں روپیے پیسے عہدے اسٹیٹس سے کوئی نہیں آتا بلکہ وہ اللہ کے بلاوے پر آتا ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں آپ اپنی عام زندگی میں دیکھ لیجئے جو بڑے مال و دولت والے ہوتے ہیں وہ وہیں بیٹھے رہ جاتے ہیں بہت ایسے غریب ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کر اللہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو بلاوے کی بات یہ بلاوے کی بات ہے اور اس میں وہ نیت کہ آپ اس طرح سے نیت کریں اور اس طرح سے تڑپیں ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کچھ لوگوں کا تڑپنا بھی رب کو اچھا لگتا ہے رب چاہتا ہے کہ یہ اور آئے اور تڑپے اور چاہت کا اظہار کریں پھر آپ کچھ دعائیں اس طرح کہی جاتی ہیں کہ وہ محفوظ کر لی جاتی ہیں بکوز ان کا انداز بڑا پسند آتا ہے ہم عمرے کی ادائیگی کا ذکر کریں یا ہم حج کی ادائیگی یہ ہے کیا یہ ادائیں تھیں جو رب کو پسند آگئیں اور اپنے ان کو عبادت کی شکل دے دی یہ جو ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا ہم تواف کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے ایسے تحائف موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو ورد زبان کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ حج اور عمرہ ضرور نصیب ہوگا جیسے سورہ نبع قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کے لیے اس کے فضائل میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ شخص دنیا سے جاہی نہیں سکتا اس وقت لگ جب تک کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت اپنی آنکھوں سے نہ کر لیں تو سورہ نبع بہت زیادہ طویل سورہ نہیں شاہ چالیس آیات ہیں مقتصر سے سورہ اگر آپ فجر کے بعد عادت اپنی بنا لیجئے کہ ایک مرتبہ روزانہ سورہ نبع اس نیت سے کر لیں کہ آپ کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت ملے گی تو اسباب تو ادھر سے پیدا ہوں انشاءاللہ ضرور بہت خوب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے تنی بہتر بات آپ نے کی اور رب آپ کو اور توفیق دے کہ آپ اور لوگوں کی تربیت فرماسکیں ماریہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آئیں آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست ہوگی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب کے حضور معافی کی طلبگار ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ